بہت شرم کی بات ہے کہ اتر پدیج جیسے راج کے مکھ منتری کے پد پر رہنے پر اکھلیش یادو جیسے وقتی نے ایک بجرگ امرجنسی میڈیکل آفسر کو اکارن بیجت کیا یہ سمجھ کے پرے ہے کہ اتنے نیچے اسطر پر اکھلیش یادو جائیں گے اور اس طرح کا بھاشا کا اپیوگ کر کے اور وہ ڈاکٹر اپنے کرتوے کے ادھار پر وہاں ڈیوٹی پر بھی تھا جن لوگوں کے غائل کو ان کو اٹینڈ بھی کر رہا تھا اور ان کو جو پیسہ دلوانا تھا سرکار کے طرف سے وہ بھی دلوائے جا رہا تھا اس کے باوجود بھی ان کو اس طرح کا بھاشا کا پریوگ کر کے کسی ایک سنسا یا کسی ایک دل سے جوڑتے ہوئے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ آج اکھلیش یادو اتنے نیچے اسطر پر گر کے اتنا گھنونی طرح کا باتیں کرنا یہ بلکل راجنیت کے خلاف ہی جاتا ہے اور ان کے خلاف بھی جائے گا یہ میں نے پہلے ہی آپ کو ابھی بتایا ہے کہ مکونتی کے پت پر رہتے ہوئے ایک گریمہ میں پت پر رہتے ہوئے بھی اس چھوٹے سے ادھکاری کو اس ڈاکٹر کو جو اپنا کرتب بھی کر رہا تھا اس کو اس طرح سے بیجت کر کے کسی پارٹی سے جوڑنا یہ پوری طرح گلت ہے وہ تو ہمارا ڈاکٹر ہے ہمارے بیبھاگ کا سمانت بکتی ہے اپنے ڈیوٹی پر تھا اپنا کام کر رہا تھا اور اس کے بعد اس طرح کے بات کرنا یہ بہت شرم کی بات ہے میں اس کے پورا نندہ بھی کرتا ہوں اور اگر آپ کے مادیوں سے اکلیش یادوں کو میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یدی وہ اس پد پر رہتے ہیں کبھی بھوش میں بھی کبھی رہے تو کم سے کم اس طرح کی بھاشا کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے یہ تو آپ کا جو آپ اپنے آپ کو اتنے اوچے اصطر پر بتاتے بھی ہیں کہ ہم مکمتری بن کے ہم نے اتنے سارے کام کیے آج یہ بلکل ان کا چرت دکھاتا ہے کہ کتنے گرے وی وقتی ہیں اور کس طرح سے ان نے اس اس وشے پر اپنا آچرن دکھا ہے